ویلکم بیک پاکستان میں مکعی کے زیر کاش رکبے میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے وجہ صرف یہ ہے کہ مکعی کے مختلف استعمال ہے مختلف انڈسٹری میں مکعی کو استعمال کیا جاتا ہے لائف سٹرک فارمنگ میں مکعی کا سائلیج کسانوں کی بنیادی ضرورت بن چکا ہے کمرشل ڈیری فارم کا سائلیج کے بغیر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر سائلیج کا ریٹ اچھا نہ ہو تو کسان کچھ دن فصل روک کر اس کا دانہ بنا سکتے ہیں اور دانہ بھی مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے پولٹری اور لائف سٹاک کی فیڈ میں بھی مکعی بنیادی جز کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ انسانی خوراک میں بھی مکعی استعمال ہوتی ہے اور مختلف عدویاتی مقاصد کے لیے بھی مکعی استعمال کی جا سکتی ہے اس لیے کسان بھائیو مکعی کی کاشت اسی صورت بھی نقصان دے نہیں ہو سکتی تحقیقی ادارہ پرائے مکعی کے انچارچ احسن ملی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ مکعی کی کیا صورتحال ہے اور کیا کسانوں کو اس دفعہ فائدہ ہوگا کے نقصان اسلام علیکم سر وعلیکم السلام سر یہ فرمائیں کہ مکعی کی اگر کیلپلیشن ہم کریں تو تین ہزار ریٹ ہو فی مان تو پھر وارہ کھاتا ہے اس وقت مارکیف میں اٹھارہ سو سے دوزار اکیس روپے چل رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیزیبل ریٹ ہے کسانوں کے لیے جی آپ بلکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ مکعی کی کاشت پہ جو ہماری پیداواری لاغت ہے وہ اگر ہم اس کی بات کریں تو وہ چالیس کیجی مکعی پیدا کرنے کے لیے ہمیں دو ہزار روپیہ پر فوٹی کیجی جو ہے وہ کرچ کرنا پڑتا ہے یعنی پر فوٹی کیجی کی پیداواری لاغت جو ہے وہ دو ہزار روپیہ ہے تو اگر پروڈیوس کا جو ریٹ ہے وہ ہی دو ہزار سے کم ہو تو فارمر جو ہے وہ نقصان میں جائے گا اچھا حیثن صاحب آپ یہ تحقیقی دارا چلا رہے ہیں تو کیا آپ نے گورنمنٹ کو پروپوزلز دی گئے اس کی قیمت کم از کم اتنی ہونی چاہیے یا کون ذمہ دار ہے اس کی اتنی کم قیمت کا جی بلکل ہم ہر فورم پہ جو ہے گورنمنٹ کو پروپوزل دیتے ہیں ہر ذریعہ سے یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فارمر کا کام نہیں ہے کہ وہ اس کی ایکسپورٹ کرے فارمر کا کام ہے مکئی کو پروڈیوس کرنا جو وہ الحمدللہ ہمارا فارمر ایجوکیٹڈ ہے اور بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ مکئی کی اچھی خاصی پیداوار فیئے کر لے رہا ہے ایسن صاحب یہ فرمائے کہ پاکستان میں کون سا مافیا ہے جو اس کی قیمت کو ایسے کنٹرول کیے بیٹھا ہے اوپر نہیں جانے دے رہا یہ ہماری مارکیٹ ہے اس کا جو ہے نا زیادہ کنزمشن ہوتی ہے پولٹری فیڈ میں تو سکسٹی فائیب سیونٹی فائیب پرسنٹ جو ہماری مکئی ہے وہ پولٹری فیڈ میں استعمال ہوتی ہے تو جب ان کو کوئی اس کا آلٹرنیٹ مل جاتا ہے تو پھر اس کی جو مانگ میں کمی ہو جاتی ہے اور ہمارا ایکسپورٹ کا کوئی سسٹم ہے نہیں ایسن صاحب آپ نے فرمایا کہ جو پولٹری کو آلٹرنیٹ ملتا ہے تاب اس کی قیمتیں جو ہے وہ پولٹری والے کام کرتے ہیں لیکن سویا بین اس وقت پاکستان میں ایمپورٹ ہو کے نہیں آرہا اس بڑے سکیل پر تو پھر آلٹرنیٹ تو مکئی کا کوئی نہیں ہے مکئی کا جو انگریڈینٹ فیڈ میں استعمال ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی ہو رہا ہے وہ بڑا ہے کام تو نہیں ہوا سویا بین کی پرڈکشن بھی ہو رہی ہے تو وہ کوئی بھی چیز جو ہے نا جب وہ مکئی کی نسبت سستی ملے گی تو پھر وہ ظاہر ہے مکئی کی نسبت اس کو پریفر کریں گے سویا بین کا ریٹ اس وقت تین سور پی کے جی ہے وہ بہت مہنگی ہے اس سے اور گرین بھی ہوتے ہیں پولٹری مطلب فیڈ میں جو مکئی کے علاوہ استعمال کرتے ہیں تو مین وجہ یہ ہی ہے کہ ہماری جو مکئی ہے اس کی کوالٹی جو ہے وہ پوسٹ ہارویسٹ لاسز کی وجہ سے اس کی کوالٹی لو ہو جاتی ہے اس میں افلا ٹاوپسن اور فنگس کا ایشو آ جاتا ہے ایسن صاحب یہ فرمائیں کہ کسانوں کی کپیسٹی بیلڈنگ کے لیے ٹریننگز کے لیے اچھی پروڈیوسٹ پوسٹ جو پروڈکشن ہارویسٹ ٹکنالوجیز ہیں ان کو ایڈوکیٹ کرنے کے لیے کوئی کسانوں کے لیے ٹریننگ پروڈرم آپ نے کو رینج کیے ہو کوئی حکومت کو تجویز دی ہو جی ہمارا ادارہ جو ہے وہ بقائدگی کے ساتھ فارمرز کے ساتھ بھی میٹنگز کرتا ہے فارمر کی ٹریننگ کا بھی بندوبست کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو محکمہ زراعت توسی کے آفیسر جن کا فارمر کے ساتھ کلوز کانٹیکٹ ہوتا ہے ان کی بقائدہ تربیت کے پروگرام مرتب کرتا رہتا ہے ایسن صاحب اس دفعہ ہمارے کچھ کنٹینر ریٹرن ہوئے ہیں افلوٹ آکسن کی وجہ سے اور اوورال بھی ہماری کوالٹی اچھی نہیں ہے فارمر ڈرائنگ صحیح نہیں کر پاتے اس کا مطلب آپ جو ٹریننگ کروا رہے ہیں اس کا ایمپیکٹ نہیں آرہا کیا مسئلہ ہے کیسے یہ ٹھیک ہوگا معاملہ دیکھیں ہمارا جو تعلق ہے وہ ایک ریسرچ انسیچوٹ سے ہے جو کہ ایک بریڈنگ کا انسیچوٹ ہے جس کا بیسک کام جو ہے وہ میز کی بہترین اقسام نئی اقسام ہائیبرڈ اور عام اقسام تیار کرنا ہے تو یہ پوسٹ ہارویسٹ کا جو ایشو ہے یہ تھوڑا بریڈنگ سے ہٹ کے آ جاتا ہے اس کے لیے اچھا چلی ایسی صاحب یہ فرمائیں کہ جو آپ کا کام ہے وہ بریڈنگ ہے یہ فرمائیں کہ اس وقت چار پانچ ملٹینیشنل کمپنیز ہیں ان کا ہی بیج پاکستان میں لارڈ سکیل پر فروکت ہو رہا ہے یعنی یوں کہہ لیجئے کہ نائنٹی پرسنٹ بیج ان کا بک رہا ہے تو آپ نے جو ورائیٹی ڈیویلپ کی ہیں وہ کون سی ہیں اور وہ کہاں کہاں بک رہی ہیں سکیل کیا ہے ان کا اب صورتحال ڈیفرنٹ ہے جی پہلے ایسا ہی تھا کہ بہت زیادہ امپورٹڈ سیڈ استعمال ہوتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ مکئی کا جو سیڈ ہے بلخصوص ہائیبرڈ سیڈ جو ہے وہ بنانے کے لیے ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے خاص انوارمنٹ ہوتی ہے یہ دوسری فصلوں کی نسبت بہت زیادہ مشکل کام ہے اور اس کے لیے خصوصی جو ہیں وسائل کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ اداروں کے پاس نہیں ہیں تو اب بہت ساری پرائیویٹ کمپنیز جو لوکل ہیں اور کسانوں کو ٹریننگ بھی نہیں کر رہے تو پھر یہ ہمارا جو ادارہ ہے اس کا پھر بیسک فنکشن کیا ہے اور کر کیا رہی ہے اس کا بیسک پرپس جو ہے وہ ہے نئی ورائیٹیز ڈیویلپ کرنا اب ادارے کے پاس جو ہیں وہ بہترین ہائیبرڈ موجود ہیں اور پنجاب سیڈ کارپوریشن کے ساتھ ہمارا ایم ایو بھی سائن ہوا ہے اپنے وسائل کے مطابق ہم پانچ سے دس ہزار اکڑ کا سیڈ جو ہے وہ ادارہ بنا سکتا ہے جی ایسن ملی صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ ہم آپ پاس ادارے ہیں ڈریکٹرز ہیں لوگ ہیں مشینری ہے لیکن پھر بھی جو کام ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں ہم ایک کا کام دوسرے پہ اور دوسرے کا کام تیسرے پہ ڈال دیں اپنی جان ہی چھڑا دیں